ہلو پھرنڈز میرا نام ہے سببی کمار اور میں آپ کا میرے یوٹیوب چینل سببی ونٹر میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بسکس کریں گے کنویر بیلٹ کے آئیڈلر کے بارے میں دوستو کنویر سیسٹر میں الگ الگ پرگار کے آئیڈلر کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا الگ الگ پرپس بھی ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو الگ الگ پرگار کے آئیڈلر اور اس کے اپیوک کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو میں انتق بنے رہے تاکہ کوئی جانکاری مش نہ ہو چلیے ہم ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں کیرنگ یا ٹرپنگ آئیڈلر وہ آئیڈلر جو کیرنگ پورشن کو سپورٹ پردام کرتا ہے سے کیرنگ آئیڈلر یا ٹرپنگ آئیڈلر کہتے ہیں ٹرپنگ آئیڈلر کا نویر بیلٹ سسٹم میں پورے لمبائی میں کیرنگ سیٹ میں لگا جاتا ہے ایک کنویر سسٹم میں ٹرپنگ آئیڈلر آئیڈنٹیکل رہتا ہے اسے ایک سے دیکھے سوہ میٹر کے ڈسٹنس میں فکس کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ والا جو فریم ہے اسے ہم ٹرپنگ آئیڈلر یا کیرنگ آئیڈلر فریم کرتے ہیں اور یہ کنویر بیلٹ کے کیرنگ سیٹ کو سپورٹ پردام کرتا ہے اور اسے ہم ایک سے لے کے سوہ میٹر دسٹنس کے پیچھ میں فکس کرتے ہیں کیرنگ یا ٹرپنگ آئیڈلر سیٹ تین یا پانچ آئیڈلر والا ہو سکتا ہے بیج والے آئیڈلر کو سنٹر آئیڈلر کہتے ہیں اور دونوں کنارے میں جو آئیڈلر لگے ہوتے ہیں اسے ونگ آئیڈلر کہتے ہیں ونگ آئیڈلر ایک انگل میں فکس رہتا ہے اس انگل کو ٹرپنگ انگل کہتے ہیں گارلنڈ آئیڈلر گارلنڈ آئیڈلر سیٹ میں تین ڈولر یا پانچ ڈولر کو ایک دوسرے سے جوڑ کر آئیڈلر کا چین بنایا جاتا ہے یہ آئیڈلر ایک دوسرے سے آئیڈلر کے ساپٹ سے سپیشل لگ کے دوارہ جڑے رہتے ہیں آئیڈلر کے چین میں دونوں کناروں کے آئیڈلر ایک اٹیجمنٹ بریکٹ کے دوارہ کنویر اسٹینجر کے اسٹرکچر سے جڑے رہتے ہیں میں ریٹرن بیلٹ کو سپورٹ پرزان کرتا ہے اور ریٹرن آئیڈلر کو کیرنگ آئیڈلر کے مقابلے 2 یا 3 ٹائم زیادہ ڈسٹینج میں فکس کرتے ہیں ریٹرن آئیڈلر سیٹ میں یا تو سنگل رول ہوتا ہے یا تو دور رول لگا ہوتا ہے سنگل رول والے آئیڈلر کو فلیٹ رولر کہا جاتا ہے جب ریٹرن آئیڈلر سیٹ میں دو رول ہوتے ہیں تو ان رولر کو سپورٹ پرزان کرنے کے لیے ایک سپورٹ فریم لگاتے ہیں جو کی کنویر فریم سے اٹیج رہتا ہے دو رول سیٹ کو اس پرکار ڈیجائن کی جاتا ہے یہاں V سیٹ میں دکھائی دیتا ہے اس لیے اسے V ریٹرن آئیڈلر بھی کہتے ہیں V ریٹرن آئیڈلر میں ٹرسنگ انگل 10 ڈگری کا ہوتا ہے ایمپیکٹ آئیڈلر کنویر سیسٹم میں جہاں پر کنویر بیلٹ کا لوڈنگ ہوتا ہے وہاں پر ایمپیکٹ آئیڈلر لگاتے ہیں ایمپیکٹ آئیڈلر کا کام جیسے نام صحیح سمجھ میں آتا ہے ایمپیکٹ یا جر کو بیئر کرنا اس میں اسٹیل ٹیوب کے اوپر ربر کا رنگ لگا ہوتا ہے اسے کنویر سیسٹم میں 350 سے 450 mm کے ڈیسٹنس میں لگاتے ہیں تاکہ ایمپیکٹ لوڈ کو اچھی طرح سے نیٹرلائز کیا جا سکے ایمپیکٹ آئیڈلر میں اسٹیل کا سیل ہوتا ہے جس کا ڈائیمیٹر 89 mm ہوتا ہے اس اسٹیل سیل کے اوپر کانسنٹرک ربر کا رنگ فکس کر دیتے ہیں ربر کا رنگ کرسننگ ایفیکٹ پتان کرتا ہے جب کنویر بیلٹ کے اوپر مٹریل گرتا ہے تو ایمپیکٹ آئیڈلر میں ربر لوگے ہونے کا ایمپیکٹ لوڈ نہیں آتا اور کنویر بیلٹ کا ویر اور ٹیر ہونے سے بچ جاتا ہے 152 mm ہوتا ہے اس ویڈیو کے مادھین سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایمپیکٹ آئیڈلر وہ کہاں پر لگا جاتا ہے ایمپیکٹ آئیڈلر کو ہمارے جو ریسیبنگ چھوٹ ہوتا ہے اس کے نیچے میں فس کر جاتے ہیں اس میں آپ جیسے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے ربر کے رنگ لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے یہ 350 سے لے کے 450 mm تک رکھتے ہیں سیلپ کلیننگ آئیڈلر کنویر سسٹم میں سیلپ کلیننگ آئیڈلر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا فنکشن کنویر بیلٹ کو کلیننگ کرنا ہوتا ہے سیلپ کلیننگ آئیڈلر میں ہیلکل ربر رنگ لگے ہوتے ہیں یہ دو پرکار سے کام کرتا ہے پہلا تو یہ کنویر بیلٹ کو شپورٹ پرزن کرتا ہے دوسرا جب کنویر بیلٹ آپریٹنگ کنڈیشن ہوتا ہے تو کنویر بیلٹ کے ساتھ بہت سارے عدیسی میٹر چپک کے آتے ہیں جسے یہ سوطح حساب کرتا ہے سوطح مطلب اس کو چلانے کے لیے کوئی الگ سے پاور فروس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس ویڈیو کے مادہم سے سیلپ کلیننگ آئیڈلر کے ورکنگ فنکشن کو سمجھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے ہیلکل رنگ لگے ہوتے ہیں جو کنویر بیلٹ کے ساتھ جو بھی مٹل چپک کے آتا ہے وہ یہاں پر سیپریٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر نیچے میں اکٹھا ہو جاتا ہے آسا کرتا ہوں آپ کو کنویر بیلٹ آئیڈلر کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو ادھی آپ کی ایک پرسنٹ بھی کام کا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تتہا فرینڈز سبسکرائب کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ اس کی جانکاری لے سکیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی جانکاری مل دی رہے ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکسن میں جدو پوسٹ کیجئے تاکہ ہم اسی پرکار کے ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں